موسیقی ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ واسحابہ اجمعین اما بعد قال تعالیٰ فی کلامہ المجید وقر ربی زدنی علما رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقہ قولی یقیناً سب طرح کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لئے درود اور سلام آخری نبی محمد صل اللہ علیہ وآلہ میں بھائیوں اور بہنیں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس ایک روزہ مضبوط بنیادیں کورس میں اس کورس کے اندر ہم انشاءاللہ اسلام کے کچھ بنیادی موضوع انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں اور آج کے دن کی شروعات کیونکہ آپ سب آج الحمدللہ ہم سب یہاں طالب علم کی حیثیت سے جمع ہیں اللہ کے دین کا علم ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ یہ پہلا موضوع جو لیں گے کہ کیا خوبیاں ہونی چاہیے ایک طالب علم میں کیا صفات ہونی چاہیے کیا پولٹیز ہونی چاہیے ایک طالب علم میں ہم انشاءاللہ سب سے پہلے وہ دیکھیں گے اور یہ بنیاد ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک شخص جس کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ ہو اگر وہ صحیح میتھوڈالجی صحیح طریقے کار سیکھ لیں تو وہ بہت ساری گلتیوں سے انشاءاللہ بت سکتا ہے اس راستے پر آ سکتا ہے جس راستے پر چل کر انشاءاللہ وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت جسے اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے وہ ہے دین کا علم وہ حاصل کر سکتا ہے تو ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں اور میرے بھائیوں اور میرے بہنیں مجھے یہ امید ہے کہ جو تمام لوگ آج جمع ہیں اور جو تمام لوگ انشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ تمام لوگ عام طور پر جیسے لوگوں میں معاملہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جاہل اچھے ہیں یا زیادہ علم اچھی بات نہیں یہ لوگ بلتے ہیں بلتے ہیں تھوڑا علم اچھا اگر زیادہ علم آ گیا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ سب جو آج یہاں ہے اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ عام طور پر یہ سوچ کے انشاءاللہ نہیں ہوں گے اسی وجہ سے میں وہ موضوع کو چھوڑ رہا ہوں سکپ کر رہا ہوں جہاں پہ ہم بنیادی طور پر علم کی اہمیت ثابت کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ علم کا اور بنیادوں کا سفر جو اہم مضبوط بنیادیں نہیں حاصل کیا سکتی جب تک علم آدمی نہیں حاصل کرے تو علم کی اہمیت کے مطالق جو کئی ساری باتیں ہیں وہ میں نہیں کور کر رہا ہوں اس امید سے کہ وہ تمام لوگ جو یہاں جمع ہے اور جو دیکھ رہے ہیں وہ اس سے آگے کے انشاءاللہ سٹوڈنٹ ہیں میرے بھائیوں اور بہنیں ہم جانتے ہیں کہ آج باہر کی دنیا میں تو یہ حقیقت ہے عام طور پر مسلمان دینی طور پر جاہل ہے عام طور پر مسلمانوں کے پاس دینی علم نہیں ہے اور لوگ اسے کوئی عیب بھی نہیں سمجھتے ہیں لوگ اسے کوئی ڈیفیکٹ نہیں سمجھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کے پاس دنیاوی طور پر خالے پینے کے بھی پیسے نہیں ہیں تو کب سے کم اس کے اندر یہ احساس ہوگا میں پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ یہ محسوس کرے گا کہ دنیا کے اندر اپنے اور اپنے گھر بار کی ذمہ داری پوری کرنا ان کے لئے خانے پینے کے سامان جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو دنیاوی طور پر لوگوں کے اندر ایک کی بات کا احساس ہوتا ہے لیکن میرے بھائیوں اور بہنیں یاد رکھیں کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا یہ ایک بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے اسی وجہ سے پہلی وحی کہاں سے شروع ہوئی اقرہ سے شروع ہوئی اللہ تعالی نے پہلی وحی میں ہی علم کی اہمیت بتائی حالانکہ پہلی وحی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ آ سکتا تھا نماز پڑھنے کہایا سکتا تھا روزہ رکھنے کہایا سکتا تھا پہلی وحی میں وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین نے علم کا ذکر کیا کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے تو وہ جہالت سے بچتا ہے اور جب وہ جہالت سے بچتا ہے تو اس کے لئے صحیح عقیدہ جاننا صحیح علم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں بہنیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے بنیادی طور پر علم کی اہمیت کہ سب سے پہلی وہی وہاں سے شروع ہو رہی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں میں جو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اور جو ریزلٹ ہے جو یہ جہالت ہے وہ ایسی نہیں آگئی یہ جو جہالت ہے لوگوں میں یہ ایسی پیدا نہیں ہو گئی پہلے ایک سوچ بنی لوگوں کی وہ سوچ کے بعد میں یہ ریزلٹ ہے تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی سوچ کیا ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم جاہلی اچھے ہیں یہ سوچ ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے جہالت عام ہوئی بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ زیادہ علم اچھی بات نہیں ہے تھوڑا علم اچھا زیادہ علم آجا ہے تو الٹا دماغ خراب ہو جائے گا اس کی وجہ سے لوگ علم سے دور بھاگتے ہیں بولے یہ سب علم میں کیا لگا کے رکھا ہے کئی لوگ بولتے ہیں عمل کی بات کرو لیکن یہ تمام چیزوں کا جواب قرآن و حدیث میں موجود ہے ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر یہ دیکھتے ہیں ہم آگے بڑھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ علم بری چیز ہے اس کا جواب کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں سورة تہا میں فرمایا سورہ 20 آیت نمبر 114 وقر ربی زدنی علمہ اور کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے تو زیادہ علم بری چیز ہے اچھی چیز ہے اگر بری چیز ہوتی تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہوتا کیا سکھایا گیا ہوتا اے اللہ مجھے زیادہ علمت دینا تھوڑا سا علم دینا ایسے سکھایا گیا ہے کہ کیا سکھایا گیا ہے وقر ربی زدنی علمہ مان لیجئے آپ اپنے شہر کے سب سے زیادہ علم والے شخص ہو تو آپ کو کیا دعا پڑھنی ہے ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر مان لو کہ کسی زمانے کے آپ سب سے زیادہ علم والے شخص ہو تو اور کیا دعا کرنی ہے آپ کو آپ کیا دعا کرنی ہے ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر اس امت کے سب سے زیادہ علم والے کون تھے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا دعا تھی ربی زبن علم تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ علم بری چیز ہے اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز سکھایا صحیح بخاری کی حدیث ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ جس شخص کے لئے خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے تو میرے بھائیوں دین کی سمجھ کیا ہے اللہ کی طرف سے خیر کی نشانی ہے حاصل کرنے کے تعلق سے خاص کوشش بھی کرنی چاہیے ایک انسان اگر اس کی اہمیت کو سمجھ جائے تو یہ ساری قربانیاں جو ہیں یہ ساری محنت کے لئے آدمی تیار ہو جائے گا اور ہم یہ دیکھتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا علم اچھا زادہ علم آئے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے اگر ایسا ہوتا تو ہمیں یہ ربی زدن علم نہیں سکھایا گیا ہوتا اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ یہ بنتے ہیں کہ ہم جاہل اچھے حالانکہ جہالت ایک بہت بری چیز ہے اللہ تعالی نے اس کا جواب ہمیں بتایا ہے سور بقرہ میں اور ان آیتوں سے جہاں سے سور بقرہ کا نام آتا ہے جو بچڑے کا واقعہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم بچڑے کو زبا کرو سور بقرہ سورہ دو آیت 67 میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اس طرح کی حرکتیں شروع کی تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا اعوذ باللہ انکونا من الجاہلین میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں تو جاہل ہونا اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں تمہیں بھائیوں بہنیں قرآن کی آیت ہے اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ہرگز جاہلوں میں سے مت بننا ہرگز جاہلوں میں سے مت بننا اور جہاں تک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے اے اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا اور یہ کہہ کر بچ جائیں گے کیا ایسا ہے کیا یہ کہہ کر بچ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا تو میرے بھائیوں بہنیں ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جو دنیا کی بہت سارا علم حاصل کر سکتا ہے سکولز کالجز یونیورسٹیز کی اگر ساری کتابیں ملانا شروع کرے ایک کے اوپر ایک تو اس کی ہائٹ سے زیادہ کتابیں وہ بچپن سے اب تک پڑھ چکا ہے ساری ٹیکس بک ساری نوٹ بک جو جو کیا ہے اس سے زیادہ پڑھ چکا ہے لیکن اس کے پاس دین کا علم اس کے رب کے بارے میں علم جس نے اسے بنایا اس کے بارے میں علم حاصل کرنے وہ وقت نہیں ملا کیا اسے یہ سوچنے کا وقت نہیں ملا کہ وہ زندگی کا مقصد کیا ہے کہ کس نے بنایا ہے کیوں بنایا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ ملک میں بتایا سورہ 67 آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی کہیں گے کہیں گے کیا اگر ہم سنتے اور سوچتے تو یہاں نہیں آتے کیا کہہ رہے ہیں جہنمی اگر کاش کہ ہم سن لیتے جیسے بہت سے لوگ بولتے ہیں نا مجھے سننا ہی نہیں تم نے بولے تو صحیح لیکن میں سننے والا ہی نہیں ہوں کئی لوگ آتے ہی نہیں ہیں سننے کے لیے کئی لوگ دور بھاگتے ہیں بولتے ہیں سننا ہی نہیں ہے اب جہنمی افسوس کر رہے ہیں لَوْ قُنَّ نَسْمَهُمْ کاش ہم سن لیتے افسوس ہو رہا ہے ارے کاش میں چلے آتا سن لیتا تو حق بات تو تھی حق بات تو دل کو لگتی ہے حق بات کے اندر تو پہچان ہوتی ہے اس کے اندر پاور ہوتا ہے اس کے اندر سٹرنٹ ہوتی ہے تو جہنمیوں کو افسوس ہو رہا ہے لَوْ قُنَّ نَسْمَهُمْ کاش کہ ہم سن لیتے او ناقلو بہت سے لوگ بولے سن تو لیا لیکن سوچنے والا نہیں ہوں میں اس بارے میں میں نے سن تو لیا لیکن میں اس بارے میں سوچنے والا نہیں ہوں تو جہنمیوں کو افسوس ہو رہا ہے او ناقلو کاش کہ ہم سوچ لیتے مَا قُنَّ نَسْمَهُمْ کاش کہ ہم سوچ لیتے مَا قُنَّ نَسْمَهُمْ کشان صحیح ہم یہ جنتی بھی آنگ میں نہیں ہوتے تو مطلب وہ لوگ سنتے نہیں تھے سوچتے نہیں تھے یعنی علم حاصل کر دے تھے کیا تھے وہ لوگ جاہل تھے بچ گئے کہاں ہیں وہ لوگ جہنم کے آگ میں اور کیا ہو رہا ہے انہیں افسوس ہو رہا ہے سمی بھائیوں یہ جو تھوٹ ہے نا کہ علم نہ حاصل کر کے جاہل رہ کر بچ جائیں گے اگر بچ جاتے تو وہ لوگوں کا کیا کہنا ہوتا ہم سنے نہیں سوچے نہیں اس سے بچ گئے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کاش سن لیتے سوچ لیتے تو ہم جہنم کے آگ میں نہیں ہوتے تو یہ تین بیسک قویشنز ہم نے لیے اس سے پہلے کہ ہم اپنا آگے کا سفر شروع کریں کون سے تین سوال لیے دیکھیں یہ سوالوں کے جوابات آپ ابھی یہاں پہ بیٹے بیٹھے بہت آسانی سے یاد کر سکتے ہو تاکہ آپ اپنی زبان اور ہم سب اپنی زبان کو اللہ کے لیے استعمال کریں تاکہ لوگوں کے اندر یہ جو غلط فہمیوں کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں نا یہ پہاڑ یہ جو غلط فہمیاں ان کے دماغوں میں بھری پڑی ہے اس کی وجہ سے لوگ جاہل ہو گئے ایسے ہی معاشرہ جاہل نہیں ہو گیا ایسے ہی لوگ سب جاہل نہیں ہو گئے آپ کو پتہ ہے نا مسلمان عام طور پر جاہل ہے کیسے جاہل ہو گئے یہ سوچ کی وجہ سے جاہل ہوئے یہ سوچ بنی اس کا result ہی ہے ایک بیج اندر جاتا ہے اس میں سے پودا نکلتا ہے اس میں سے جا کہ وہ پیڑ نکلتا ہے وہ پیڑ ایسے ہی نہیں نکل جاتا ہے تو یہ جہالک کے پیڑ سب آئے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آئیے ہیں ان بیجوں سے آئے ہوئے یہ سوچ سے آئے ہوئے تو ہم نے تین سوال دیئے بہت آسان ہے نمبر ایک کیا کہتے ہیں لوگ جاہل ہونا نمبر ایک کیا تھوڑا علم اچھا زیادہ علم اچھی بات نہیں ہے اس کے جواب میں ہم نے کیا دیکھا ربی زدنی علمہ کہیں گے انشاءاللہ کس کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے لئے اپنی زبان کھولیں گے اگر آپ کی کانوں میں یہ بات سننے میں آئے تھوڑا علم اچھا زیادہ علم اچھی بات نہیں ہے تو کہیں گے انشاءاللہ کیا کہیں گے ربی زدنی علمہ الحمدللہ سب کو یعا دے ماشاءاللہ دوسرا سوال ہم جاہل اچھے اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ اور نمبر تین وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ہم یہ کہہ کر بچ جائیں گے کہ اللہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا وہاں پر ہم نے کیا دیکھا سورہ ملک کی دسوی آیت کہ جہنمی کہیں گے کاش ہم سن لیتے اور سوچ لیتے تو یہاں نہیں آتے دیکھیں یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے اگر کوئی شخص صرف علم حاصل کرنا شروع کر دے اگر علم کے راستے پر صرف لوگ چلنا شروع کر دے تو کتنی ساری غلط فہمیاں ایسی دور جائے گی شرک خود بخود ختم ہونے لگے گا بداتے خود بخود ختم ہونے لگے گی غلط راستے حرام کاریاں خود بخود لوگوں کو پتا چلنے لگے گی علم حاصل کرتے ہیں تو یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے علم حاصل کرتے ہیں تو عمل کا راستہ آسان ہوتا ہے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے قرآن و حدیث کے علم میں ایک چاشنی ہے ایک اٹریکشن ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا لرائی تہو خاشیم متصدیا من خشت اللہ آپ دیکھتے ہیں کہ پورا کے پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈرس میں اتنا پاور ہے علم کے اندر اللہ کے کلام میں اتنا پاور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں پاور ہے حق میں پاور ہے سچائی میں بات ہے سارے سچے نبیوں کی باتوں میں بات تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو آخری نبی ہے جن کی باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت تک کے آخری اس انسان کے لئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں میں سچائی میں سٹرنٹھ ہے صرف لوگ علم حاصل کریں یہ بیریئرز جو بیش میں دال کے رکھتے ہیں نا یہ بیریئرز صرف ہٹا دیں تو خود بخود بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اب آئیے میری بھائیوں بہنیں ہم آگے بڑھتے ہیں یہ تھی وہ بڑی خائی جس کے اندر بہت سارے انسان گرے پڑے ہیں لیکن آج کا جو ہمارا اب جو پہلا موضوع چل رہا ہے اس میں ہم گیارہ ایسی خائیاں دیکھنے والے ہیں جو اس کے آگے ہیں بہت سے لوگ ترینے کہ پہلی خائی میں ہی گر چکے ہیں ہم وہ پہلی خائی کو گن بھی نہیں رہے ہیں ہم اس کے آگے کی گیارہ خائیاں آج دیکھنے والے ہیں کیونکہ ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ علم حاصل کرنا کس کے لئے فرض ہے کس کے لئے فرض ہے اور صحیح بات کیا ہے طولابل علمی فریدتن علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان پر صحیح الجامع حدیث نمبر 3913 امام ابن عبدالبر نے اپنی کتاب جامع بیان علم حدیث کو جمع کیا ہے تو علم حاصل کرنا فرض ہے علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان کے لئے فرض ہے تو میرے بھائیوں اور بہنیں اب ہم بات کر رہے ہیں وہ لوگوں سے جو کہتے علم حاصل کرنا فرض ہے جو لوگ کہتے جاہل بہتر ہے ہونا بہتر ہے ان سے ہم مین بات نہیں کر رہے ہی وہ کھائی چھوڑ کے ہم آگے بڑھیں اب اس کے آگے کی گیارہ کھائیاں دیکھ رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں یہ مانتے ہیں کہ ہاں علم حاصل کرنا فرض ہے جاہل ہونا اچھی بات نہیں ہے جو یہ سب بہانے نہیں بناتے لیکن وہ آگے کی کھائیوں میں سے کسی کھائی میں گر جاتے ہیں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلی کھائی اور یہ دیکھنے میں ہمارا مقصد کیا ہے تاکہ وہ نعمت حاصل کریں کونسی نعمت علم جو اللہ کی طرف سے خیر کی نشانی ہے اللہ کسی کے لئے اچھا چاہے تو کیا کرتا ہے اسے کروڑ پتی بنا دیتا ہے ایسا حدیث میں نہیں دیا ہے اسے دنیا کی عزت طاقت نام شہرت دیتا ہے ایسا نہیں دیا ہے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ یفقی ہو فی الدین دین کی سمجھ دیتا ہے دین کی سمجھ سے اس انسان کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ شرک ہے یہ توحید ہے یہ سنت ہے یہ بدت ہے یہ حلال ہے حرام ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے وہ اپنی زندگی صحیح گزارتا ہے اور صحیح گزار کر کے فائنلی جلد پہنچتا ہے تو یہ کیا ہے اللہ کی طرف سے خیر کی نشانی ہے یفقی ہو فی الدین اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے تمہیں بھائیوں ہمیں بہنیں ہمارا فوکس آج کے اس ابھی کے درس میں یہ آگے کی کھائیوں سے بچنا ہے تاکہ فائنلی مقصد کیا حاصل کریں علم حاصل کریں کیونکہ علم حاصل ہوگا تو بہت بڑی نعمت حاصل ہوئی دنیا کے اندر بہت بڑی بہت قیمتی چیز حاصل ہوئی اگر علم حاصل ہوا لیکن بہت سے لوگ یہ جاننے کے باوجود کہ علم حاصل کرنا فرض ہے اس کے بعد بھی جاہل ہے ایک وہ لوگ جاہل ہے جو کہتے ہیں ہم جاہل اچھے وہ لوگ بھی جاہل ہے اور ایک وہ لوگ جاہل ہے جو کہتے ہیں جاہل ہونا بری بات ہے پھر بھی جاہل ہے تو آپ کیا کریں وہ کھائیوں سے بچنا ضروری ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی کھائی اور انشاءاللہ اگر آپ سب بھائی اور بہنیں اور بہنیں بھی ریپیٹ کرئیے بلکہ میں کہہ رہا ہوں جو لوگ فیس بک لائی پہ بھی دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ اس ویڈیو کو بعد میں دیکھ رہے ہیں سب لوگ سنتے سنتے ریپیٹ کرئیے تھوڑا دہرہ آئیے ساتھ میں تو انشاءاللہ جب تک ہم ختم کریں گے گیارہ تب تک آپ کو گیارہ کی گیارہ یاد ہوں گے انشاءاللہ اور یہ گیارہ یاد اکھنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ ان سے بچنا ضروری ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ڈرائیونگ کرتا ہے تو ڈرائیونگ کے رولز ہوتے ہیں اب ڈرائیونگ کے رولز مگ اپ کر کے یاد کرتے ہیں کیسے ریڈ لائٹ دیکھ کر کے رکنا ہے رکنا ہے رکنا ہے وہ بات کنسپ سمجھنا ہوتا ہے تو یہ گیارہ کی گیارہ باتیں آپ سب سے پہلے سمجھیں انشاءاللہ اور سمجھنے کے بعد اسے یاد ہی کریں اور یہ گیارہ چیزیں ابھی کبھی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ تھوڑا ساتھ دوں گے تو انشاءاللہ تو اس میں ہیزیٹیشن مت رکھئے کہ یہاں کلاس میں میں اپنا موں کیسے کھولوں دیکھیں ہم سب بھائی بیٹھیں ہم سب بھائی و بہنیں یہاں پر یہاں پر علم حاصل کرنے کی اچھی نیت سے بیٹھیں تو اگر کسی سے کوئی گلتی بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں بہتر یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں پتا چل جائے کہ ہم سے گلتی ہوئی ہے بنسبت اس کے کہ قیامت کے دن پتا چلے دنیا میں پتا چل جائے تو اچھا ہے بھائی تاکہ گلتی کو صدار سکتے ہیں انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی گلتی سب سے پہلی خائی سب سے پہلا پرابلم وہ یہ ہے کہ نیت کسی کی بگڑ جائے اگر نیت بگڑ گئی تو سمجھ لیجئے کہ انمال آمالو بن نیات صحیح بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے آمال کا دارو مدار نیتوں پر ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ کسی کی نیت بگڑ جائے اس سے بری چیز ہے ہی نہیں کسی شخص کے لئے تو میرے بھائیوں بہنیں ہم دیکھیں گے ایک بہت ہی دینجرس بہت ہی خطناک حدیث اس موضوع کے متعلق اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث کو امام ابن ماجہ نے جمع کیا یہ حدیث کی صندت حسن ہے من تعلم العلم جو شخص علم حاصل کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے کیسا کام ہے اچھا کام ہے برا کام ہے اچھا کام ہے نا لیکن آگی کی حدیث میں سنی من تعلم العلم لیوباہی بھی العلماء تاکہ اس کا نام ہو جائے عالموں میں اس کو علم حاصل کرنے میں اس کا مقصد کیا ہے اس کو نام چیئے میرا نام ہو جائے عالموں میں اولی یو ماری بھی السفہا یا کسی بیوقوف کو ہرانے کے لئے وہ علم کیوں حاصل کر رہا ہے کسی کو ہرانا ہے اس کو ہرانا کیسی بات ہے ہرانے میں کیا ہے معاملہ ایک طرح کی ایگو ہوتی میں جیتا وہ ہرا میں نے اسے ہرایا اولی یو ماری بھی السفہا کسی بیوقوف کو کم اقل کو ہرانے کے لئے وہ علم حاصل کر رہا ہے اولی یسرف ابھی وجوہ ناس علی یا اس لئے حاصل کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے چہرے کو اپنی طرف پلٹائے کوئی میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے تھوڑا لوگ میری طرف دیکھیں گے اس لئے علم حاصل کر رہا ہے کہ تھوڑا نالج آئے گی تو لوگ میری طرف دیکھیں گے تھوڑا مجھے امپورٹنس ملے گی کوئی میری طرف پلٹے گا اولی یسرف ابھی وجوہ ناس علی صحیح ہے یہ سب غلط ہے اس نیت سے علم حاصل کرنا صحیح تھا غلط تھا اب سنیے کس حد تک غلط پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا ادخالہ اللہ جہنم اللہ اس شخص کو جہنم میں دال دے گا کیا کیا اس نے علم حاصل کیا ایک دینی کام کیا لیکن اس کی نیت پوری بگڑی ہوئی تھی اس کی نیت تھی شان و شوقت نام و شہرت عزت اس لئے کر رہا تھا حالانکہ کیا کرنا چاہیے کس لئے علم حاصل کرنا چاہیے علم حاصل کرنے میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کس لئے حاصل کرنا چاہیے اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ کی رضا مندی کے لئے اور بتائیے گمراہی سے بچنے کے لئے غلط راستے سے میں بچ جاؤں میں جہنم کے راستے سے بچ جاؤں میں صحیح راستے پہ آ جاؤں دوسروں کو بھی میں بچا سکوں کسی اور کو بتا سکوں اس لئے وہ کر رہا ہے اس کی نیت صحیح اور بتائی اور صحیح نیت بتائی اچھا نیت کا کیا معاملہ ہے نا جتنی اچھی نیت ہے اتنا بڑا عجر ہے جتنی بڑی نیت ہے اتنا بڑا عجر ہے جیسے کسی نے نیت کی کہ میں کرلا کی ایریا میں ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہوں اس کو وہ نیت کا عجر مل رہا ہے اور کسی کی نیت ہے اور بڑی تس سے اور بڑی نیت کا عجر ملے گا کیونکہ نیت کا معاملہ کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اِنَّمَ الْآَمَالُ بِنِّيَاتِ آمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے اور بتائی اور اچھی نیت بتائی غلط نیت تو ہم نے دیکھا صحیح نیت کیا ہے بتائی اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا گمراہی سے بچنا کسی اور کو گمراہی سے بچانا اور کچھ صحیح نیت ہو سکتی ہے بتائیے سوچئے اللہ کے دین کے ڈیفنس میں کھڑے ہونا چاہتا ہے کوئی ہاں اللہ کے دین کے ڈیفنس کے لئے کھڑا ہونا چاہتا ہے علم ہوگا تو ہی کر پائیں گے نا ڈیفنس کسی اور کی جہالت سے بچانا کسی اور کو جہالت سے بچانا چاہتا ہے نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے یہ سب کیا ہے اچھی نیت ہے تو میری بھائیوں سب سے پہلی چیز ہے نیت کا خیال رکھنا اچھا یاد رکھیں کہ نیت کا معاملہ بہت ہی سنسیٹیو ہوتا ہے نیت میں بہت سی چیزوں کی وجہ سے لوگوں کی نیتیں بگڑ جاتی ہیں کبھی کبھار پیسے کی وجہ سے پیسے کے لیے کبھی کبھار نام اور عزت کی وجہ سے میں آپ کو ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کو امام ترمیدی نے جمع کیا ہے اور یہ حدیث کی سنت حسن ہے صحیح ہے مازی بانی جائی آنی دو بھوکے بھیڑیے ارسلہ کی غنم اگر منڈیوں میں چھوڑ دیے جائے کیا ہوگا دو بھوکے بھیڑیے منڈیوں میں چھوڑ دیے جائے کیا ہوگا بولیے پکڑ کے چیٹ فار کریں گے ماریں گے کھائیں گے ہے نا بی افسد اللہ یہ دو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے من حرس المرعی علی المالی وشرفی لدینی جتنا ایک شخص کے اندر اگر حرس ہو لالچ ہو مال کی لالچ اور شرف عزت کی لالچ یہ دو چیزیں اس کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے جتنا دو بھوکے بھیڑیے اگر منڈیوں میں چھوڑ دیے جائے وہ دو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جتنا یہ دو چیزیں دین ہی اس کے دین کو نقصان پہنچائے گی کونسی دو چیزیں حرس لالچ کیا چیز کی مال کی لالچ مال اور چیز اور چیز اور چیز کیونکہ کوئی چیز انسان کے پیٹ کو نہیں بھرنے والی سوائے قبر کے مٹی کے قبر میں پہنچیں گے تب ہی جا کے انسان کا پیٹ بھرتا ہے تو اگر یہ چیز کی لالچ ایک انسان میں آ جائے مال کی اور دوسری کیا چیز کی لالچ عزت کی میں آیا تم عزت نہیں دیے مجھے عزت کے لیمٹ ہی نہیں ارے اور عزت اور عزت بہت عزت دو تو اور عزت چاہی ہاں تو یہ دو چیزیں کیا ہوتی ہیں ایک انسان کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ یہ دو بھوکے بھیڑی اگر منڈیا میں چھوڑ دیے جائے یہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جتنا یہ دو چیزیں ایک انسان کے دین کو پہنچاتی ہے آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ کیسے کیسے بھوکے بھیڑیے نقصان جتنا پہنچائیں گے اس سے زیادہ نقصان کیسے یہ دو چیزیں پہنچاتی ہیں بارک اللہ افیق بلکل صحیح جواب ہمارے بھائی نے بلکل صحیح جواب دیا کہ بھوکو بھیڑیوں کا کیا معاملہ ہے ان کی بھوک میڈی آئے گی وہ لوگ باقی کی میڈیوں کو نہیں ماریں گے ایسے ہی ہوتے بھیڑیے کتنی بھی بھوک لگی ہو کھا لیے پیٹ بھر گیا اب باقی کیسے مینڈیا ہو جا جا کے مارنے والے نہیں ہیں وہ فطرت ہے ان کی لیکن یہ دو چیز کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے نہ مال کی لالج کا پیٹ بھرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وادی بھر کے سونا ہے تو اور ایک وادی چاہیے اور ایک وادی ہے تو تیسری وادی چاہیے سنن ترمیدی یہ صحیح حدیث ہے اور عزت کا معاملہ کیا ہے بہت عزت مل رہی تو اور عزت چیز یہ دو چیز کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے تو یہ دو چیز دین کو تو صاف کرتی آتی خاتی آتی ہے تو میرے بھائیوں بہنیں سب سے پہلی چیز نیت تو ہماری نیت کیا ہونی چیز ہے کیا کر رہے بھائی کیا نیت کے لئے کے ساتھ بیٹھیں گے ہم اللہ کے لئے اچھا شیطان جو ہے نا یہ جانتا ہے عمال کا دار و مدہ نیت پر ہے اور شیطان کو بھی یہ معلوم ہے تو شیطان انسان کو اسی چیز سے کئی بار ڈراتا ہے بلتا ہے تم ضرور یہ کام صرف دکھانے کے لئے کر رہے ہو اس سے تو اچھا مت کرو شیطان کہتا ہے کہ دکھانے کے لئے تم کر رہے ہو اس سے تو اچھا مت کرو صدقہ دینے آ رہا ہے تم ضرور دکھانے کے لئے کر رہے ہو اس سے تو اچھا مت دو ابھی نماز پڑھنے آ رہا ہے خوشوں سے تو ضرور تم دکھانے کے لئے پڑھ رہا ہے اس سے تو اچھا مت پڑھو عمرہ کرنے کی نیت کی حج کرنے کی نیت کی ضرور دکھانے کے لئے کر رہا ہے تو شیطان ڈراتا ہے انسان کو یہ کہہ کر اس کا جواب کون بتائے گا اس کا جواب کون بتائے گا صحیح ہے غلط ہے شیطان صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے کیا غلط بول رہا ہے ہاں دلکل صحیح نیک حمال سے روک رہا ہے دو اپشن دے رہا ہے بولے کہ یا تو دکھانے کے لئے کرو یا تو مت کرو تیسرا اپشن دے ہی نہیں رہا ہے کہ صحیح نیت سے کرو کرو اور صحیح نیت سے کرو یہ تیسرا اپشن رکھی نہیں رہا ہے وہ دو اپشن رکھ رہا ہے بولے اس میں چنو اور دونوں اپشن غلط ہے دونوں جو چوائس ہے وہ دونوں میں سے کسی پر بھی ٹک نہیں لگانا ہے نہ غلط نیت سے کرنا ہے نہ نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آدمی نہیں کرے تو نیکیاں ایسے ہی کر کے منوس ہوتی آئے گی پھر بچے گا کیا ہمارے طرح زمیں قیامت کے دن بھائی سب چیز میں وہ ڈرائے گا بولے تم غلط نیت سے کر رہے ہو تو صحیح بات کیا ہے کر کے رہو اور کس کے لئے کرو اللہ کے لئے کرو اچھا نیت کا معاملہ ایسا ہے میرے بھائیوں بہنے کہ نیت کبھی بھی بگڑ سکتی ہے کبھی کبھار شروع سے ہی نیت خراب ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بولے میں جاؤں گا صدقہ دوں گا تاکہ لوگوں کو دکھاؤں کہ میں کتنے پیسے خرچ کرتا ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے شروع میں نیت اچھے ہوتی ہے لیکن آدمی جب کرنے گیا اور تب اسے احساس ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنے آئے تو اچھی نیت تھی لیکن نماز پڑھنے لگے تو دیکھا آج سب لوگ وہی طرف دیکھ رہے ہیں کبھی کوئی عمل کرتے ٹائم پہ بگڑے آتی ہے کبھی شروع سے بگڑی ہوئے ہوتی ہے کبھی کرتے کرتے بگڑے آتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں بھی بگڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے کرتے ٹائم پہ بگڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے کرنے کے بعد بگڑے آتی ہے جیسے تحجد کی نماز میں اٹھے تو بہت اخلاس کے ساتھ اٹھے اللہ کے پاس اللہ کے لئے نماز پڑھے دعا کیے پھر بلے ابھی تو کر لیا میں نے نہیں کی شیطان کہتا ہے ابھی زراد کچھ لوگوں کو بتاؤ تو سیکھ کہ تم اٹھے تے تحجد میں کسی کو کیسے پتا چلے گا تو پھر کرنے کے بعد کبھی بگڑے آتی تو سنبھالنا کب ہے سنبھالنا کب ہے ہر وقت سنبھالنا ہے بلکل صحیح شروع میں بھی سنبھالنا ہے کرتے دوران بھی سنبھالنا ہے اور بعد میں بھی سنبھالنا ہے اور نیت بگڑتی ہے تو بہت بڑی جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی یہ شرک کوئی خفی چھپاوا شرک ہے شرک کے ازگر چھوٹا شرک ہے اور کہا جیسے چوٹیاں آنکھ کی چڑھے آتی ہے خاموشی سے کہ کچھ کھانے کی چیز لکھے تھے اور آنکھے چوٹیاں کب چڑھ گئی معلوم بھی نہیں پڑا ایسے نہیں کہ ہاتھی گھوڑے دوڑنے کے آواز آ رہی تھی پھر اب آئے وہیں کچھ نیت بگڑتی ہے تو چھپ چاپ بگڑے آتی ہے اسی لئے نیت کے تعلق سے بہت سنبھالنا ہے تو میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز اس کے بارے میں سنبھالنا ہے وہ کیا نیت دوسرا پوائنٹ بہت سے لوگ ہیں جو علم حاصل کرنے کے راستے میں ان کی نیت اچھی ہوتی ہے وہ لوگ دوسری خائی میں جا کے گر جاتے ہیں وہ کیا ہے میرے بھائیوں بہنیں آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے تعلیم کا جذبہ ہے لیکن احتیاط نہیں احتیاط بہت ضروری ہے مثال کے طور پر آپ پانی پیتے ہو پیاس لگی ہے تو گھر میں کون سا پانی پیتے ہیں کون سا پانی پیتے ہیں پھر بھی ساف کر کے نورمالی فیلٹرڈ کوئی بوائل کرتا ہے کوئی پاکیج وارٹر لیتا ہے کیوں گھٹر میں بھی تو پانی ہوتا ہے ہاں سمندر میں بھی تو پانی ہے وہ بھی تو پانی ہے لیکن وہ پانی ہم ڈائریکٹ نہیں ٹیتے ہیں کیوں سیب خراب ہجائے گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں میری بھائیوں بہنیں کہ بہت اپورٹن بات ہے کہ علم حاصل کرنے میں احتیاط ہو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ حجورات میں سورہ نمبر ان پچاس آیت نمبر چھے یا یو لذین آمنو اے ایمان والو ان جاکم فاسقم بنبعین فتبینو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو چیک کرو کوئی فاسق کوئی برا شک خبر لے کر آئے فتبینو چیک کرو ہم دیکھتے ہیں کہ ابن سیرین کا قول ہے وہ کہتے ہیں انہادل علم دین یہ علم تو دین ہے فانزرو امن تاخذون دینکم دیکھ لو کس کے پاس سے اپنا دین لے رہے ہو علم کہاں سے حاصل کر رہے ہو یہ بہت ضروری ہے میں بھائیوں بہنیں ہم دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی جذبہ کھالی کافی نہیں کیونکہ جذبے کے ساتھ ساتھ احتیاط ہونا چاہیے سونا خریدنے میں کیسے خریدنے میں کچھ الگ الگ نشانیاں آتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے یہ پیور گولڈ ہے سنار ہوتے ہیں جو چیک کر کے دیتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر اتنے پسنٹیج پیور گولڈ ہے یہ اتنے پسنٹ گولڈ ہے ایک انسان دنیاوی طور پر بھی کوئی چیز لیتا ہے تو بلکل احتیاط کے ساتھ چیک کرتا ہے پروڈکٹ کھریتے ہیں بہت ساری تو ایکسپائری ڈیٹ چیک کرتے ہیں میں بھائیوں کیوں کیونکہ دنیا کی چیز ہے حالانکہ دنیا کی نقصان تو بہت چھوٹا ہے لیکن آخرت اصل ہے آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے تو ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ علم حاصل کرنے میں احتیاط بھی رکھیں کہاں سے حاصل کر رہے ہو دیکھیں میرے بھائیوں بہنیں ایک بہت کومن بات ہے بہت کلیر بات ہے آج ایسے بھی سکولرز ہیں جو کہیں گے کہ اللہ تک پہنچنے کے لئے درمیان میں کوئی چاہیے حالانکہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے سورہ قاب سورہ پچاس آیت نمبر سولہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں تمہاری شہر رکھ سے زیادہ قریب ہوں ہے وہ بھی علم ہوا نا ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دین کے نام میں کوئی بھی چیز صحیح غلط حدیث صحیح غزعیف نہیں حدیث تو ہے نا بھائی حالانکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قدبا علیہ متعمدن فَلْيَتَبَوَا مَقَدَحُ مِنَ النَّارِ جو میرے نام میں جان بوجھ کے جھوٹی بات منصوب کرے گا اپنے لئے جہنم کے آنکھ میں جگہ بنا لے گا صحیح غلط کی حدیث ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی بھی بات بیان کرے نہیں کنفرم بات ہے ثابت بات ہے کہ نہیں بات ہے کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھی بدت اور بری بدت دو ٹائپ کی بدت ہوتی ہے حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے سارے کے ساری بدتیں گم رہیے تو اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے بھئی عام آدمی کو علماء کی طرف ریفر کرنا ہے لیکن علماء کے اندر بہت سارے ٹائپ کے علماء ہیں بہت سارے ٹائپ کی سکولرز ہیں تو کیا کرنا ہوگا تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر صحیح میتوڈالجی سیلیکٹ کریں اور سمجھیں میرے بھائیوں دیکھیں فارمیلہ ماں کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوال اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ہم سب کے لئے بات ضروری ہے کہ ہم لوگ اسے بھی ہوتی لیکن گمراہی الگ چیز ہے گمراہی کیا ہے کہ کسی کا فارمیلہ گلت ہو گیا ہے تو اب یہاں پر بہت ضروری ہے کہ علم حاصل کرنے سے پہلے بھائی کوئی بھی سورس جان سے حاصل کر رہے ہیں حاصل کرنے میں احتیاط ہونے چیز نہیں تو سب علم مکس ہو جائے گا اگر ہم اس چیز میں احتیاط نہیں بڑھیں گے تو ہمارے پاس جو بھی علم ہوگا وہ بھی ویسے مکسٹ اپ ہوگا علم تو ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے کہ جو ہم علم حاصل کریں وہ کنفارمد ثابت شدہ قرآن اور صحیح حدیث صحابہ صلف الصالحین کے فہم کے مطابق ہو یہ بہت ضروری ہے نہیں تو علم تو آ جائے گا لیکن سب مکس پھر کیا ہوگا گٹر کا پانی صاف پانی سب مکس ہو گیا تو ٹوٹل مکس ہو گیا تو ہم لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ ہم کنفارمد ثابت شدہ علم حاصل کریں یہ ہو گئی دوسری خائی پہلی خائی وہ بڑی خائی سے تو ہم بچ کے نکلے جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جاہل اچھے وہاں سے بچ کر آگے بڑھیں تو سب سے پہلی ہم جو گیارہ خائی یہاں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلی خائی جس کے نہ لوگ گر جاتے ہیں وہ ہے کیونکہ نیت ہی بگڑیا ہے تو نمبر ون پوائنٹ کیا ہے نیت اچھی ہونی چاہیے صحیح ہونی چاہیے اخلاص ہونا چاہیے ہاں علم حاصل کرنے میں بھی اخلاص ہونا چاہیے نمبر دو علم حاصل کرنے میں احتیاط ہونا چاہیے ثابت شدہ سور سے علماء سے جن کے پاس قرآن اور صحیح حدیث صحیح منحجخہ کے مطالق علم ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئیسہ منہ وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہیں وہ شخص ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے مَلْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا جو ہمارے بڑوں کو عزت نہیں دیتا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا ہے وَيَارِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّ اور ہمارے عالموں کا حق ہمارے سکولرز ہمارے علماء کا مقام ان کے حق کو نہیں پہچانتا ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے وہ شخص تو ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا شخص علماء اور سکولرز کے مقام کو پہچانتا ہے سمجھتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ثورت ہے کہ ثابت شدہ سورس سے علم حاصل کرنا مکس اپ سورس سے علم حاصل نہیں کرنا یہ ہو گیا ثورت پوائنٹ ثورت کے سیکنڈ سیکنڈ پوائنٹ تیسرا پوائنٹ بہت سے لوگ ہیں یہ دو چیز صحیح کرتے ہیں تیسری خائی میں جا کے گر جاتے ہیں ثابت پوائنٹ تیسری خائی میں جا کے گر جاتے ہیں اور وہ کیا ہے ان کی نیت تو ہو سکتا ہے اچھی ہے ہو سکتا ہے کہ علم حاصل کرنے میں احتیار بھی ہے لیکن کچھ کرتے ہی نہیں ہے بھئی علم حاصل کرنے کے لئے کچھ کریں گے تو علم حاصل ہوگا نا ایسے ہی تھوڑی اچھی نیت سے علم حاصل ہو جائے گا اچھی نیت ایک اچھی چیز ہے اچھی شروعات ہے لیکن کچھ کرنا بھی تو پڑے گا اگر کریں گے نہیں تو علم حاصل ہونے والا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یاہیہ بن ابی قصی رحمہ اللہ تابعی ہے انہوں نے بہت سمجھ کی بات کہیں امام مسلم نے اپنے مقدمے میں جمع کیا ہے انہوں نے فرمایا لَا يُسْتَطَعُ الْعِلْمِ بِرَاحَتِ الْجِسْمِ علم نہیں حاصل ہوتا جسم کی راحت کے ساتھ علم نہیں حاصل ہوتا جسم کو بہت آرام سے رکھنا ہے تو پھر کیا ہوگا ارے بھائی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو آپ لوگ گھر پہ ہوتے آرام کر رہے ہوتے ہاں صبح ہے سنڈے مونی ہے آرام کا وقت ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم نہیں حاصل ہوتا جسم کی راحت کے ساتھ مطلب کچھ نہ کچھ کوشش سٹرگل مجاہدہ کریں گے تو جاکہ علم حاصل ہوگا تو میرے بھائیوں بہت سے لوگوں کی کہانی یہی ہے کہ دس سال پہلے معلوم پڑ چکا تھا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے لیکن دس سال نکل گئے زندگی کے اچھی نیت کے ساتھ نیت تو ہو سکتا ہے اچھی ہے لیکن کچھ کیے ہی نہیں تو اچھی نیت کے ساتھ کچھ ایکشن بھی تو کرنا ہوگا تو ہی علم حاصل ہوگا تمہیں بھائیوں بہنیں اگر آپ سارے سالف سالہین سکولر کی کہانیاں پڑھیں گے آپ کو ایک چیز دکھائی دے گی سٹرگل کوشش اس کے بغیر علم نہیں حاصل ہوتا ہے کیونکہ نعمت ہے نا اللہ کی ارے بھائی دنیا کی اس سے بہت کم درجے کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لئے آدمی کتنا سٹرگل کرتا ہے ایک اچھی کمائی ہو تو اس کے لئے پہلے سے کریئر کے پہلے پیچھ لئے کتنی محنت کتنی سٹاڈیز کتنی سٹرگل کتنی ڈگریز کتنا پروموشن حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے ایک اچھا کریئر ملے اسے ایک اچھا بزنس ملے اسے ایک اچھا جوب ملے لیکن اس سے بہت بڑے درجے کی نعمت ہے یہ علم اس کے لئے کچھ کوشش نہیں کرنا ہوگا کیسا لگتا ہے ایسے ہی علم حاصل ہو جائے گا صحیح الجامعے میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انمال علمو بتعلم علم تو تعلیم سے حاصل ہوتا ہے علم تو سٹڈی سے حاصل ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہمیں سٹڈی کرنا ہوگا سٹرگل کرنا ہوگا تمہیں بھائیوں بہنیں یہ ہے ہمارا آج کا تیسرا پوائنٹ وہ ہے کوشش پہلا پوائنٹ کیا تھا نیت دوسرا پوائنٹ کیا ہے حاصل کرنے میں احتیاط نمبر تین کوشش کرنا سٹرگل کرنا میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں امام دارمی نے اس کہانی کو اپنے مقدمے میں جمع کیا ہے حدیث کی سنت صحیح یہ کہانی ہے اس عمت کے ایک بہت بڑے سکولر کی جیسے لوگ بلینئر کی کہانی پڑتے ہیں کہ فلا شخص بلینئر کیسے بنا ٹاٹا کیسا بنا برلا کیسے بنا ہم ان کی کہانی پڑتے ہیں لوگ ہم کس کی کہانی پڑتے ہیں ہم جو سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھ کے دیتا ہے اللہ کے ہاں کیا کرائٹیریا ہے کہ اس کی شکل بہت چیز کے نالج دے دو اس کے باپ دادا بات پہنچے ہوئے لوگ ان کو اس کو علم دینا ہوگا تو اللہ کی ہاں علم حاصل کرنے میں علم جو اللہ دیتا ہے اللہ نے قرآن سکھایا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ کرائٹیریا ہے کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ انقبوت کی آیت ہے سورہ نمبر انتیس آیت نمبر انستر جو میرے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اللہ کسے ہدایت دیتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے ہاں جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو میرے بھائیوں بہنیں ہم آج یہ کہانی سنیں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں عبداللہ بن عباس کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے ٹائم پر صحابی رسول ہے انتقال کے ٹائم پر ان کی عمر اٹھرہ سال بھی نہیں ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ ٹائم پر سوچئے کیا عمر ہے ان کی سولہ سال کے قریب انہوں نے اپنے ایک انساری ساتھی سے کہا کہ سنو آج یہ سب بڑے بڑے صحابہ زندہ ہے چلو سب کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس کیا نولیج جا کے سیکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس علم کے بارے میں ان کے پاس سے وہ علم حاصل کرتے ہیں ہوتا ہے نا نوجوانوں میں عادت ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ نوجوان جب دینی پروگراموں کے لئے بھی آتے ہیں تو اکثر اکیلے نہیں آتے کمپنی ہوتی ہے یہاں پہ جو نوجوان ہیں ان کو ذاہر چیک کروں گا میں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اکثر جو نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہوتا ہے اور جو اکیلہ ہے یعنی بہت ڈیڈیگیشن ہے باقی کیا ہوتا ہے انہیں اچھا لگتا ہے کہ دو تین لوگ ساتھ میں جائیں وہاں جا کے ملیں گے ساتھ میں ملیں گے ایسا اکثر نوجوانوں کا ماملہ ہوتا ہے تو عبداللہ ابن عباس بھی نوجوان تھے انہیں بھی کمپنی چاہیئے تھی تو ایک انسالی صحابی کو بولیں کہ چلو سب لوگ ہیں بڑے بڑے سکولرز جا کے سب کے پاس سے سیکھیں گے کہ کوئی کمپنی ہو جائے گی اب وہ نوجوان نے کہا کہ عبداللہ کا یہ ایٹیٹویٹ دیکھا تو میں نے انہیں چھوڑ دیا اور خود میں جانے لگا اور میں اس صحابی کے پاس اس وقت پر جاتا جب وہ دوپہر میں آرام کر رہے ہوتے اور کیلو اللہ کا وقت ہوتا تب میں ان کے گھر پر پہنچتا تھا گھر کے باہر چادر بچھا کر کے بیڑے آتا ریگستان کی دھول اڑ کر میرے چہرے پہ آتی ریگستان کی جو گرم ہوا جو دھول ہوتی جب وہ اثر کی نماز کے لئے آپ کیوں یہاں آئے ہو ہمیں بلاتے ہم آ جاتے ایسا کیوں کہتے وہ ایسا کیوں کہتے وہ عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے آپ کچھ رشتے کا فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ آپ ادھر آؤ مجھے سکھاؤ آپ بھی آؤ مجھے سکھاؤ گھر بیٹھ کر کے سب کو بلا سکتے تھے کہ ادھر آؤ لیکن جب وہ یہ سنتے تو عبداللہ ابن عباس کہتے کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں آؤں وہ کہتے کہ میں ایک ایک صحابی کے پاس سے اس طرح سے سیکھتا گیا یہاں تک آکی ایک ایسا وقت آیا کہ بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہونے لگا اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابو بکر ساٹھ سال کے قریب کی عمر ہے رضیلانو عبداللہ ابن عباس بھی صحابی ہے ابو بکر رضیلانو بھی صحابی ہے ایک کی اٹھرہ سال بھی عمر نہیں ہے ایک کی ساٹھ سال کے قریب کی عمر ہے تو ظاہر سی بات ہے جس کی ساٹھ سال کی عمر ہو گئے وہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنے والے ہیں تو بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہونے لگا اور تب یہ جو تب ہی نوجوان تھے ان کی عمر بڑی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں بچ گیا اور وہ انساری صحابی بھی بچ گئے اور تب انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ سمجھدار لکھ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت پر جب بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہوا عبداللہ ابن عباس بتاتے ہیں کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لئے میرے پاس آنے لگے ان کے پاس آ کر سیکھنے لگے تو تب جا کر اس انساری صحابی کو احساس ہوا مجھے بتائیے یہ کہانی سے آپ نے کیا سیکھا کیا کیا پوائنٹس ہم سیکھ سکتے ہیں بارک اللہ افیب ماشاءاللہ ہمائے بھائی نے بہت اچھی بات بتائی کیا نام ہے آپ کا جعوید بھائی اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے زادت اللہ علم حامی انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے جو علماء ہیں سکولرز ہیں جو آج زندہ ہیں کل نہیں ہوں گے بھئی ہر زمانے کی سکولرز ضروری نہیں کہ سبسٹیٹیوٹ ہو جاتے ہیں مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ گئے تو کوئی اور آئے گا ضروری نہیں بھیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے زمانہ قیامت کی طرف بڑھتے آ رہا ہے علم کم ہوتا ہے آ رہا ہے علماء کم ہوتے جا رہے ہیں آج دھونے پر بھی علماء کم ملتے ہیں مشکل سے ملتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو بڑے بڑے علماء وہ کل ہوں گے کوئی گارنٹی نہیں تو بہتر ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے تو عبداللہ ابن عباس نے جو بات سمجھی تھی وہ ہم بھی سمجھ لیں اور ان کے پاس سے جا کے علم حاصل کر لیں تو یہ بہت بڑی سمجھداری ہے اور کیا سیکھ رہے ہیں آپ لوگ چلی بتائیے struggle بلکل کوشش کیا struggle نہیں ہاں struggle دکھ رہی ہے ایک ایک کے پاس جا جا کے سیکھا اور آپ دیکھیں گے عبداللہ ابن عباس جتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں حدیث کے top 5 narratorز میں سے ہیں عبداللہ ابن عباس جتنی حدیثیں آتی ہیں top 5 narrator ہیں ان میں عبداللہ ابن عباس رہاں ہم آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر حدیثیں جو بیان کر رہے ہیں وہ دوسروں سے سنیوی حدیثیں ہیں جو انہوں نے جا جا کے سنا سیکھا وہ حدیثیں وہ بیان کر رہے ہیں ہاں تفسیر کے معاملے میں نمبر ون ہے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی تھی اللہم فقیہ فی الدین و علمہ تعویر اہلا انہیں دین کی سمجھ دے دے انہیں قرآن کی تفسیر سکھا دے تو دعا ملنے کے بعد یہ نہیں سوچا ابھی تو مجھے دعا مل گیا اب تو میرا کام بن گیا بلکہ انہوں نے کوشش کی سٹرگل کی تفسیر کے معاملے میں نمبر ون صحابی جو سمجھے جاتے ہیں وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم یہ نوجوان جن کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ تمہیں کیا لگتا ہے ہماری ضرورت پڑے گی تو نہیں ضرورت پڑی اس عمت کو اتنا بڑا کام کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم وہ نوجوان نے جن کے اندر وہ ویجن اور سمجھ تھی الحمدللہ تو بتائیے اور بتائیے کہ کیا ہم سیکھ رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں age doesn't matter age doesn't matter آدمی سوچے کہ میں ہوں بھئی آپ کی عمر کیا ہے ابھی اٹھا سال کے ہیں ابھی سوچے میں اٹھا سال کا ایک نوجوان یہاں بیٹھا ہوں میرا کیا فائدہ اتنا بڑے بڑے علماء ہیں سکولرز ہیں میری کیا ضرورت پڑنے والی بھئی تمہارے کیا ضرورت پڑے گی تمہیں لگتا ہے تمہاری ضرورت پڑے گی تو کس سے پتا ہے ہو سکتا ہے یہ کل کے زمانے کے سکولر بنیں کس سے پتا ہے کہ آپ کل کے زمانے کے بڑے سکولر بننے والے ہو انشاءاللہ اس عمت کو بہت بڑا فائدہ پہنچانے والے ہو آپ ایسا کیوں سوچتے ہو مجھ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اگر عبداللہ ابن عباس سوچتے نا مجھ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے تو وہ سکولر نہیں بن دے دیں اگر وہ بھی اس انسائی صاحبی نے جو کہا نا عبداللہ تمہارے کی ضرورت پڑنے والی ہے اگر وہ بھی اس سوچ میں آیا تھے تو کچھ کر سکتے تھے کیا عمر ہے تمہاری بیٹا سولہ سال کے ایک بھائی یہاں بیٹھے ہیں کیا لگتا ہے کہ تم آگے کے زمانے کے سکولر انشاءاللہ بن سکتے ہو انشاءاللہ چی امید رکھو اللہ سے اللہ تعالیٰ جس کے لئے اچھا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے خیر ہے حاصل کرنے کی کوشش کرو اس کی قیمت سمجھو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو تو ہی سمجھ داری ہے اور بتائیے اور کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ اس کہانی سے ریال لائف انسیڈنٹ کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ ڈیڈیکیشن دیکھ رہے ہیں کیا ڈیڈیکیشن دیکھا آپ نے جا رہے ہیں ایک ایک صحابی کے پاس جا رہے ہیں یعنی ایسا نہیں کہ تھوڑے دن تک گیا ہے پھر بعد میں چھوڑا مجھ سے نہیں ہوتا ہے سنسیریٹی ہے ڈیڈیکیشن ہے کنسسٹنس ہی ہے مطلب جم کے کر رہے ہیں وہ اور کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ کونفیڈنس کہ بھئی صحیح چیز سمجھ میں آئی تو اس پہ جم کے رہو اور کیا سیکھ رہے ہیں اچھا کیا کلاس میں جلدی پہنچنا سیکھ رہے ہیں آپ کہاں ہے کلاس میں جلدی پہنچنا کہاں دیا ہے اس میں کہاں پہلے ہی آکے بیڑے آتے ہیں انتظار کرتے تھے اپنے ٹیچر کا کہ وہ باہر نکلیں گے سب میں بات کروں گا ایسا بھی نہیں کہ نین کے ٹائم پہ جا کے ٹک ٹک میں آیا ہوں مجھے سکھاؤ خیل اللہ کر رہے ہیں تو ان کو اس ٹائم پہ ڈسٹر بھی نہیں کیا ایٹکٹ بھی سیکھ رہے ہیں آداب اور یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ پیاسا کوئے پہ جائے گا کے پاس جائے گا پیاسا کوئے کے پاس جائے گا یہ بھی سیکھ رہے ہیں علم کے لئے سفر کرنا بھی ملتا ہے علم حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا بھی مل رہا ہے اور جا کر کے وہ جو اگستان کی جو دھول آ کر اڑتی ہو وہاں بیٹھتے انتظار کرتے دیکھیں یہ بات بہت بڑی چیز ہے آپ یاد اکھئے کہ جب بھی کہیں پر آپ پہنچیں اور آپ اپنے ٹیچر کا انتظار کر رہے ہیں کہیں پر بھی اس سے طلب پیدا ہوتی ہے ایک ہوتا ہے اکثر جوہاں کی کہانی یہ ہے کہ پیچرز انتظار کرتے ہیں کب کوئی سٹوڈنٹ آئے گا لیکن عبدالعہ ابن عباس وہ جا کے انتظار کرتے تھے اپنے پیچر کا تو ہم وہ بھی بات سیکھ رہے ہیں چلی ہم آگے بڑھتے ہیں تین پوائنٹ ہو گئے پہلا پوائنٹ کیا تھا نیت نمبر دو احتیاط حاصل کرنے میں احتیاط نمبر تین کوشش کوشش کے بغیر نہیں ملنے والا نہیں ملنے والا صرف تمناوں سے کام نہیں بنتا جیسے ہم لوگ انڈیا میں کہانی سنتے ہیں کہ کوئی ایک شخص تھا جو پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھ گیا بہت گیان مل گیا ہاں ایسے نہیں ہونے والا علم کیسے حاصل ہوتا ہے سٹڈی کرنے سے حاصل ہوتا ہے ایسی بھی کہانی اسے لوگ بتاتے ہیں کہ فلا بچہ پیدا ہوا پیدا ہوتے ہی اسے اتنے قرآن کے پارے یاد تھے علم ایسے نہیں حاصل ہوتا علم کیسے حاصل ہوتا ہے کوشش سے سٹرگل سے ہم آئے تین پوائنٹ ہو گئے چوتھا پوائنٹ اب بہت سے لوگیں یہ تین کھائیوں سے بچ جاتے ہیں چوتھی کھائی میں جا کے گئے گئے اور وہ کیا ہے علم حاصل کرنا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے پرائیریٹی کیا ہے اہمیت کیا ہے ترجیحات کیا ہے کچھ نہیں معلوم ہے بس حاصل کرنا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ میٹس پڑھتے ہیں تو کہاں سے پڑھیں گے ٹو پلس ٹو فور وہاں سے سٹارٹ کریں گے ٹرگنومیٹری سے تو سٹارٹ نہیں کریں گے اب کوئی وہاں سے سٹارٹ کرے تو گربر ہی ہونے والی اس کے علم حاصل کرنے کے پروسس میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے میں ایک قاعدہ ہے اور یہ جو دو پوائنٹس ہیں یہ جڑے ہوئے پوائنٹس ہیں چار نمبر اور پانچ نمبر جڑے ہوئے پوائنٹس ہیں وہ کیا ہے چار نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ زیادہ اہم چیزوں کو پہلے سیکھنا اسے عربک میں کہتے ہیں ال اہم فالمہم سب سے اہم چیز پہلے پھر اس سے کم پھر اس سے کم پھر اس سے کم سب سے اہم چیز سب سے پہلے کیوں سیکھیں کیوں کیوں آپ لوگ بتائیے سب سے اہم چیز پہلے آئے گی زندگی میں آپ کی بات میں ایک بات بہت پیاری لکھ رہی ہے یہ جو آپ نے زندگی لفظ استعمال کیا ابن جوزی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس ابلیس کیسے دھوکہ دیتا ہے یہ پوری کتاب انہوں نے لکھی تو اس میں ایک سیکشن ہے جہاں پر اہل اللغا اور عدب والوں کو انہوں نے بتایا ہے کہ ابلیس نے کیسے دھوکا دیا تو اس کے اندر انہوں نے ایک بات کہی ہے اتنی پیاری بات کہی ہے وہ کہتے ہیں اگر زندگی اتنی لمبی ہوتی کہ سب کچھ سیکھ سکتے تھے تو اچھا تھا لیکن زندگی قصیر چھوٹی ہے اسی وجہ سے زیادہ اہمیت اور زیادہ فضیلت والی چیزوں کو ترجیح دینی پڑے گی کیا کہہ رہے ہیں وہ زندگی اتنی لمبی ہوتی کروڑ سال تک جینے والے ہیں ایک لاکھ سال پچاس لاکھ سال تک جینے والے ہیں تو سب کچھ سیکھ لو بھائی یعنی سب کچھ سیکھوں گے تو بھی پچاس سال میں سیکھ لوں گے دو سو سال میں سیکھ لوں گے باقی سال زندگی تو ہی لیکن زندگی ہے چھوٹی تو وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے الاہم والافضل زیادہ اہمیت والے اور زیادہ فضیلت والی چیزیں پہلی سکھ لیتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ الاہم فالمہیم اسی طرح ایک بہت انٹرسٹنگ لیکچر ہے ابو عساق الہوائنی کا وہ کہتے ہیں فا اول درجت زکا سمجھ داری کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے انہ طالب العلم یبدعو بالاہم والمہیم کہ کوئی طالب علم سب سے اہم چیز پہلے سکھے پھر اس سے کم پھر اس سے کم سمجھ داری کی بات ہے کومن سینس ہے یہ یہ کوئی سمجھانے کے لئے بہت بڑی دلیل کی صورت نہیں ہے کہ بھئی زندگی تھوڑی ہے ٹائم تھوڑا ہے سب سے اہم چیز سب سے پہلے کیونکہ پتا نہیں کب ختم ہو جائے زندگی تو مجھے بتاؤ بھائیوں بہنے سب سے اہم دینی تعلیمات میں کونسا موضوع ہے توحید کا موضوع کونسا گناہ اللہ ہرگز معافت نہیں کرے گا شرک کا گناہ اسی طرح عقیدے کی تعلق سے باتیں منحج کی تعلق سے میتھڈالجی یعنی ایک خطہ ہے فارمیولا صحیح فارمیولا سیکھ لو تو وہ فارمیولا کئی جگہوں پر اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ ہے پہچوتھی گلتی جو لوگ کرتے ہیں کہ الحمفل مہین کے قائدے کو نہیں فالو کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو کوئی طالب علم ملے گا بولے میرے اندر بہت علم حاصل کرنے کا جذبہ آیا تو میں بائبل کھل کے پڑھنے لگا ویداز پڑھنے لگا سلو کیاتھ کرنے لگا حالانکہ سب سے پہلے اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ سب سے بہترین بیان اللہ کی کتاب ہے تو سب سے پہلے کیا سیکھنا چاہیا تھا وہ سیکھنا چاہیا تھا اسی طرح کچھ لوگ ہیں کچھ complicated مسائل پہلے سیکھنے لگتے ہیں پہلے عقیدہ پہلے توحید تو سیکھو بہت سے لوگ ہیں certain فضائل certain چیزیں کچھ خصوصیات کچھ لوگ numbers کے ماہرین ہوتے ہیں یہ number پہلے یہ number کا یہ مطلب ہوتا ہے حالانکہ ایسے numbers کے مطلب قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ثابت شدہ چیزیں پہلے سیکھو جو confirm بات ہے وہ سیکھو غلط باتیں تو ایسے بھی نہیں سیکھنا چاہیے حال محیم کے قائدے کو نہیں فالو کرتے ہیں number پانچ number پانچ یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ درجہ بدرجہ step by step جو بھی سیکھ رہے ہو step by step آگے بڑھو پہلے fourth step لیں گے پھر second step پھر third step جیسے اللہ تعالی نے قرآن نازل کیا کیسے نازل کیا قرآن بھی آہستہ آہستہ نازل کیا سورہ فرقان کی آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ لَذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ جُمْلَةً وَاہِدًا کافر کہتے ہیں یہ قرآن ان کے اوپر ایک ساتھ میں نازل کیوں نہیں ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ایک ساتھ میں نازل کیوں نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے قرآن میں جواب دیا قَذَالِكَ لِنُسَّبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ یہ اس لیے تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی مل جائے تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی مل جائے وَرَبْتَلْنَاهُ تَرْتِيلَ اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ تعالی نے قرآن کو ترتین سے نازل کیا ہے سٹیجز پر نازل کیا ہے گریجولی نازل کیا ہے مرحلے کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن کو حالات کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں ایک بہت امپورٹن قائدہ ہے پیڑ ہے پیڑ کیسے بڑا ہوتا ہے ڈائریکلی بڑا تو نہیں ہو جاتا چھوٹا پودا ہوتا ہے اس کے اندر وہ سٹیج پر فلیکسبل ہوتا ہے پھر بڑھتے 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 پیڑ بنتا ہے بچہ پیدا ہوا پیدا ہو کے ڈائریک بھاگنا شروع نہیں کرتا ہے اب بچہ ہے وہ گریجولی تاکت اس کے اندر آئے گی پھر کرولنگ شروع کرے گا پھر گرے گا پڑے گا پھر چلے گا پھر بعد میں دوڑے گا ہر چیز کے سٹیجز ہوتے ہیں تو بہت سے طالب علم کیا معاملہ کیا ہے علم حاصل کرنے کا جذبہ آیا اب پہلی کتاب وہ لے رہے ہیں سعی بخاری اور سعی بخاری انگلیش میں نو جلدیں اردو کے اندر چھے جلدیں بھی ہیں نو جلدیں بھی ہیں ڈائریکلی لے کے شروع کیے سٹارٹنگ سے پڑھنا شروع کیے تھوڑا سا پہنچے تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کیسے ہونے والا ہے پھر وہ ہو گیا رہے رکھ دئیے سعی بخاری سائٹ پر ہیں اب بولے کہ ابھی نہیں ہو رہا ہے ہار گئے اسی لئے سکولیس کہتے ہیں کہ پہلے تھوڑے سے سٹارٹ کرو چھوٹی کتاب سے سٹارٹ کرو مثال کے طور پر حدیث کے موضوع پر ہیں تو اربعین النووی امام نووی نے چالیس حدیثیں جمع کی وہاں سے سٹارٹ کرو پھر بڑی کتابیں بھی پڑھنا اسی طرح عقیدے کے اندر القوائد الاربہ چار بنیادی قائدیں آٹھ پیچ کی کتاب یہاں سے سٹارٹ کیے اس سے بڑھتے گئے آج کے زمانے کے پیمفلٹ لیے ایک پیمفلٹ اچھے سے پڑھے پوری کورٹو کورٹ پڑھ لیے بھولے میں نے پورا پڑھ لیا بکلٹ لیے پتلا کتاب چاہ لیا پڑھ لیے کنفرم ثابت شدہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں تو وہ علم میں بہت مضبوطی ہوتی اور ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر کنٹینیوزلی اس سٹیپ لیتے رہنا ہے کنٹینیوز سیکھتے جانا ہے زندگی کا ایک دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس کے اندر ہم سیکھے بغیر سو رہے ہیں مان لیجئے کوئی دن ایسا گزر رہا ہے جس میں بہت سیکھ رہے ہیں کوئی دن ایسا ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں سیکھ رہے ہیں کنٹینیوزلی علم حاصل کرنا ہے تمہیں بھائیوں یہ ہو گئے پانچ کھائیاں پہلی کھائی کیا تھی پہلی چیز کیا ہے گلت چیز وہ ہے صحیح نیت ہونی چاہیے گلت نیت سے بچنا چاہیے دوسرا پوائنٹ ہم نے آج کیا سیکھا حاصل کرنے میں احتیاط تیسرا پوائنٹ کوشش نمبر چار اہمیت کے مطابق نمبر پانچ سٹپ بے سٹپ دیکھئے اہمیت کے مطابق یہ اہمیت کے مطابق ہے اور سٹپ بے سٹپ یہ آگے بڑھنے کے حتبات سے آہستہ آہستہ سٹپ بے سٹپ آگے بڑھیں گے پانچ چیزیں ہو گئے شٹی گلتی بہت سے لوگ ہیں جو سیکھتے تو ہیں لیکن ان میں ایک گلتی ہے کہ وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں سکھاتے نہیں ہیں اب میرے بھائیوں میں ہی بہنیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے بلغل انی ولو آیا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو ایک آیت پتا ہے پہنچا دو ایک بات پتا ہے پہنچا دو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیکھ رہے ہیں اس کو پہنچانا یہ علم میں سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے لیبلغ شاہد الغائبہ جو موجود ہے وہ جو نہیں موجود ہے ان تک پہنچا دو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور ایک بہت پیاری حدیث ہے جو سنان ترمیدی میں ہے اور ابودعود میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امران اللہ اس شخص کو خوش اور قرم رکھے نظرہ نظرہ یعنے اللہ اسے اچھا رکھے حشاش بشاش رکھے میں اللہ کی پیم ہیل ہاتھی اسے اچھا رکھے کون نظر اللہ امران سمیہ منہ حدیثا جو میری ایک حدیث سنیں فارس ٹپ کیا ہے سمیہ سنیں فحفظہو اسے یاد کریں سنیں اور کیا کریں یاد کریں حتی یبلغہو غیرہو یہاں تک کہا کہ کسی اور کو بتا دیں اللہ اس شخص کو کس شخص کو خوش رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس شخص کو خوش رکھ اچھا رکھ کون سمیہ منہ حدیثا جو میری ایک حدیث نمبر ون سنیں سننے کے لیے ایسی جگہ جانا پڑے گا جہاں سننے ملے فحفظہو اسے یاد کریں حتی یبلغہو غیرہو یہاں تک کہا کہ کسی اور کو بتا دیں تمہیں بھائیوں اور بہنیں یہاں پہ آپ دیکھئے کہ سننے یاد کرے کے ساتھ بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا میں آپ کو ایک مارڈن سٹڈی بتا رہا ہوں جو آپ کی نوٹس میں بھی انشاءالل سننے کون سے طریقے سے ہمارا ریٹینشن سب سے زیادہ ہوتا ہے ایسی سٹڈی وز کی گئی الگ الگ بیچز عہو سٹوڈنس کو لیکار مثال کے طور پر سٹوڈن کو صرف لیکچر دیا گیا پھر دیکھا کے کتنا یاد ہے تو پانچ پسند یاد تھا جب سٹوڈن کو مٹیرل دیا گیا کہا گیا پڑھو پڑھ لیے تو یاد کتنا ہے دیکھا کے 10% یاد ہے نمبر تین آڈیو ویزیول کے ساتھ سکھایا گیا تو دیکھا کہ ریٹینشن 20% ہے جب ڈیمونسٹریشن کے ساتھ کوئی چیز کر کے بتائی گئی تو 30 تکہ یاد رہا جب گروپ ڈسکشن میں بات کرتے کرتے ڈسکس کرتے کرتے سکھایا گیا تو 50% یاد رہا آپ دیکھیں ہم لوگ ڈسکس کر کے پڑھتے ہیں تو اس کے انہے ریٹینشن زیادہ ہوتا ہے وہ باتیں زیادہ یاد رہتی ہیں پریکٹس بائی ڈوئنگ کر کے بتایا گیا کہ تم لوگ یہ کرو ایسے کرو ایسے کرو جب کرے تو 75% یاد رہا لیکن سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جب سٹوڈنٹ سے کہا گیا کہ تم یہ پڑھے تم پڑھاؤ تم پڑھاؤ اور جب سٹوڈنٹ نے پڑھایا تو اسے خود نبے ٹکا یاد رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا رہے ہیں بلگو انی والوں آیا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو ایک آیت معلوم ہے پہنچاؤ جب پہنچاتے ہیں تو خود کو کتنا یاد رہتا ہے اس تڑی کے مطابق نبے پسنٹ خود کو یاد رہتا ہے کسی اور کو بتا دی ہے تو خود کا ریٹنشن جو 5, 10, 15, 20 ہو نہیں 90% پہ ہوتا ہے سب سے زیادہ ہائیس پہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو خود کا ریویجن ہو جاتا ہے خود کو یاد اچھا رہتا ہے بلکہ آج آپ لوگ جو سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کسی کو جا کے بتائیں گے بلکہ میں نے ایک فارم کے اندر ایک سیکشن رکھا تھا کہ would you like to be a teacher of the course بہت سے لوگوں نے الحمدللہ اسے ٹک کیا تھا ان کے لئے خاص باتیں ہیں آج انشاءاللہ تو اگر وہ سکھائیں گے تو سب سے بڑا فائدہ کس کا ہوگا سب سے بڑا فائدہ خود کا ہوتا ہے آپ جب کسی کو بتاتے ہونا تو سب سے اچھا آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ سامنے والے کو جو فائدہ ہوگا وہ ایک الگ عجر ملے گا لیکن سب سے بڑا فائدہ خود کا ہو جاتا ہے الحمدللہ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہنچانا لیکن کئی لوگ ہیں جو یہ بھی کر لیتے ہیں اگلی خائی میں گریہ آتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ پہنچاتے تو ہیں لیکن احتیاط نہیں پہنچانے پر پہنچانے میں بھی احتیاط چاہیے حاصل کرنے میں احتیاط چاہیے پہنچانے میں بھی احتیاط چاہیے اگر مان لیجئے کسی کو ایک بات پتا ہے اور دس باتیں پہنچائے تو کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت سیریز بات ہے اللہ کے نام میں اگر کوئی بات ہم نے غلط کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اگر کوئی غلط بات کہی یہ بہت سیریز بات ہے صرف پہنچانا ضروری نہیں آج بہت سے لوگ ہیں جن میں پہنچانے کا جذبہ ہے لیکن احتیاط نہیں تو ہمیں پہنچانے کے جذبے کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بلغو انی ولو آیا پہنچا دو مجھ سے اپنی طرف سے پہنچانے نہیں کہا چاہے ایک آیت کیوں نہ ایک آیت پتا ہے تو ایک آیت پہنچانے کہا دس تو پہنچانے نہیں کہا خود کی طرف سے پہنچانے نہیں کہا کچھ بھی پہنچاو بس پہنچاو کچھ بھی نہیں کہا اور اسی حدیث میں اگر آپ آگے دیکھیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں جو میرے نام میں جان بوجھ کر جھوٹی بات منصوب کرے گا جھوٹی بات منصوب کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں وہ اپنے لئے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹی بات کرتا ہے اس کے لئے کیا ملتا ہے اسے جہنم کی آنگ میں جگہ ملے گی کسے اچھوڑوں کو ڈاکووں کی بات ہو رہی ہے ہاں پہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی شخص بات پہنچا رہا ہے لیکن قضب آلائیہ متعمدن جان بجھ کے جھوٹی بات پہنچا رہا ہے تو کیا ہوگا اس شخص کو کیا ملے گا جہنم کی آنگ میں جگہ ملے گی یہ بہت سیریس گناہ ہے تو میرے بھائیوں میں بہنیں آپ سب سے ایک اپیل ہیں پہلے تو آپ جو اچھی چیز صحیح چیز ثابت چیز سیکھ رہے ہیں وہ پہنچائیے اور دوسری چیز اس کے اندر احتیاط رکھئے پہنچانے میں جو کنفرمد ہے جو ثابت شدہ ہے اسے پہنچائیے ویسے ہی پہنچائیے جیسے ملا اسے چینج قرآن و حدیث کی بات کہ اندر بہت احتیاط نہیں چیز کہ چینج نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ان قرآن میں فرمایا سورہ سولہ آیت نمبر ایک سو سولہ میں وَلَّا تَقُولُ لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَةِ جو تمہاری زبانیں گرتی ہے اس سے ایسی باتیں مت کہو حد حلال یہ حلال ہے وحد حرام یہ حرام ہے لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَةِ اور اس طرح سے اللہ پر جھوٹ مت باندو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَةِ لَا يُفْلِخُونَ وہ لوگ جو اللہ کے نام میں جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ کامیاب نہیں ہونے والے مطاون قلیل بہت کم فائدہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ لیکن دردناک عذاب ہے اس کے بعد تو میرے بھائی میرے بہنیں یہ چیز میں احتیاط ہونا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں ایک ہی حدیث میں اُبھارا بھی گیا ہے اور اسی حدیث میں آگے احتیاط بھی ہے اسی حدیث میں ایکسلیرٹر بھی ہے اور اسی حدیث میں بریک بھی ہے اور گاڑی میں ایکسلیرٹر بھی چاہیے اور بریک بھی چاہیے تو یہ بھی ایک کھائی ہے یہ ہو گئے ہم نے اب تک سات کھائیاں دیکھی پہلی پہلا پرنٹ کیا تھا آج نیت چلو سب لوگ ریویشن کریں گے تو یاد ہوگا لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ گیارہ کی گیارہ پوائنٹ انشاءاللہ یاد ہوں گے لیکن آپ لوگ ساتھ دیں گے تو ہاں پرس پوائنٹ کیا ہے نیت سیکنڈ پوائنٹ احتیاط حاصل کرنے میں کون سا پانی ہے بھائی فلٹر ہے وہاں فلٹر لگا ہوا ہے حاصل کرنے میں احتیاط نمبر تین کوشش صرف اچھی نیت سے کام نہیں بننے والا کوشش نمبر چار الہم فل مہیم سب سے ہم چیز پہلے پھر اس سے کام کہ جیسے مثال کے طور پر بچہ ہے اب بچے کے لئے کیا چیز اہم ہیں وہ کوئی سیکھ رہا ہے تو آلفابیٹ سیکھنا اس کے لئے اہم ہے اس کو سب سے اہم چیز سب سے پہلے سکھائیں گے تو ہمارے لئے سب سے اہم چیز ایک انسان ہونے کے ناتے ہے عقیدہ اور منہج اب پھر اس کے بعد آپ کون ہو بھائی دکٹر ہو آپ کو میڈیسن کے مسائل پتا ہونا چاہی آپ بزنس کر رہے ہو آپ کیا کرتے ہو آپ جو ہو آپ کو وہ فیل سے ریلیٹڈ مسائل پہلے پتا ہونا چاہی نماز پڑھ رہے ہو دن میں پانچ بار نماز کا طریقہ پتا ہونا چاہی جو چیز دن میں پانچ بار کر رہے ہیں حج کرنے جا رہے ہو پہلے سیکھ کے جاؤ انتقال ہو گیا جنازے کے مسائل پتا ہونا چاہیے جو چیز کر رہے ہیں وہ چیز پتا ہونا چاہیے تو یہ ہو گئے پانچ نمبر چھے اب بہت سے لوگ کیا ہے سیکھتے تو ہیں لیکن سکھاتے نہیں ہیں تو نمبر پانچ چھے کیا ہے پہنچانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث بتا دو من سوئلہ ان علم جسے کوئی علم کے بارے میں پوچھا جائے فَقَتْمَهُ اور وہ چھپائے عَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامِ مِنْنَارِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اسے عَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامِ مِنْنَارِ جہنم کی آج و آگ کے گڑل آنک کی زنجیر اس کے پر آنک کے اسے پہنائی جائے گی اس شخص کو کیوں کہ پوچھا گیا تم نے بتایا نہیں تم نے چھپایا تو علم جب حاصل ہوتا ہے اس کے بعد اسے پہنچانا ہوتا ہے میرے بھائی ہوں میرے بہنیں تو یہ ہو گئے چھ پوائنٹ اور نمبر سات پہنچانے میں احتیاط انشاءاللہ کریں گے بہت آسان ہے اگر آپ دیکھیں گے سب چیز جو صحیح راستا ہے آسان ہے لیکن کوشش کرنا ہوتا ہے اس میں سٹرگل کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پھر مدد ہوتی اس کے اندر نمبر آٹھ بہت سے لوگ ہیں یہ سات چیزیں ہو سکتا ہے کرتے ہیں آٹھ بھی کھائی میں گریاتے ہیں اگر آپ ان کی کہانی سنو وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہم لوگ علم حاصل کیا کرتے تھے اس زمانے میں ہم لوگ لیکچر دیکھا کرتے تھے درس میں جایا کرتے تھے کتاب پڑھا کرتے تھے یہ چیز سنا کرتے تھے پھر کیا ہوا ہوتا کیا ہے کہ یہ کرنے کے بعد شیطان کہتا ہے اب تمہیں سب آگیا اب تمہیں سب معلوم ہیں تو پھر ایک انسان کو لگتا ہے مجھے تو سب معلوم ہیں اور جب یہ لگتا ہے کہ مجھے سب معلوم ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سیکھنا بند کر دیتا ہے میبھائیوں علم حاصل کرنا زندگی کے ایک مرحلے کے بارے میں نہیں ہے معاملہ یہ جو راستہ ہے نا زندگی بھر چلنے کے آسان ہے کئی لوگ بولے کہ علم حاصل کرنے کے لیے طالب علمی کے سال ہمارے پانچ سال ہے سات سال ہے نو سال ہے نہیں زندگی بھر طالب علم بن کے رہنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے ساہل اللہ لہو بھی طریقہ نلال جنہ علم حاصل کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے تو ہم کیا یہ نہیں چاہتے کہ جنت کا راستہ ہمیشہ آسان رہے کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے پانچ سال تک چار سال تک دو سال تک آسان رہے یا ہمیشہ آسان رہے ہمیشہ سیکھتے رہنا ہے اسی وجہ سے ایک آٹویں چیز چاہیے وہ ہے طلب الزیادہ زیادہ کی طلب اور چاہیے اچھا حرز لالچ ایک حدیث لالچ کے تعلق سے آ چکی ہے اس میں کیا آیا تھا دو چیزوں کی لالچ کے بارے میں آیا تھا مال اور عزت کی لالچ کیسی ہے یہ اچھی ہے بری ہے کتنی بری ہے دو بھوکے بھیڑی ہے ایک انسان کو بھوکے بھیڑی ہے اگر میں انڈیو میں چھوڑ دیے جائے اتنا نقصانی پہنچائیں گے جتنا یہ دو چیزیں ایک شخص کے دین کو پہنچائیں گے اب چلیے لالچ کے ٹوپک پر پھر سے آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا علم کی لالچ اچھی بات ہے بری بات ہے ابھی تو بول رہے تھے لالچ بری چیز ہے اب کیا بول رہے ہیں علم کی لالچ بہت لالچی ہوئے ایک حدیث اور سننے مل جائے ایک بات اور پتا چل جائے یہ اچھی بات ہے بری بات اس کی دلیل بالکل صحیح وقو ربی زدنی علمہ اور کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر تو علم کی لالچ اچھی چیز ہے اگر یہ لالچ چلی گئی اگر ایک طرح سے سیٹسفائیڈ ہو گیا بس مجھے آ گیا سب کچھ تو وہاں پہ تعلب علم کی کہانی وہیں پہ سٹاپ ہویا دی ہے وہیں پہ ختم ہو گئی پھر بولنا کہ وہ زمانے میں میں سنا کرتا تھا میں جا کے ایک کورس میں بیٹھا تھا مضبوط بنیاد موضوع کے نام کے کورس میں جا کے بیٹھا تھا کر کے مجھ بولنا تھا اور ہو اور ہمیشہ تعلب علم رہوں گا میں مطلب کیا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو شان تک کورس ختم نہیں ہونے والا ہے یہ چیز ہے جو حقیقت میں مقصد یہ ہے کہ ہم سب کی بھلائی کی چیز ہے کہ ہم ہمیشہ تعلبین بن کے رہے ہیں کنٹینیوس علم کے راستے پر چلتے رہے ہیں تو میرے بھائیوں میں بہنیں طلب زیادہ زیادہ کی طلب رغبت چاہت علم چاہیے اور چاہیے آپ دیکھوں گے ایک حدیث ہے جس میں واضح دلیل ہے اس بات کی کئی لوگ بول رہے ہیں کیا بات بول رہے ہیں لالچ اچھی چیز ہو سکتی ہے میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں سبی بخاری میں حدیث ہے ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حرائرہ مجھے پتا تھا یہ سوال تمہیں پوچھنے والے ہو کیونکہ تمہارے اندر جو حدیث کی ہرس ہے حدیث کی ہرس حدیث کہنا وارڈز ہے حرس لالچ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو حرائرہ سے کیا کہہ رہے ہیں تمہارے اندر جو حدیث کی لالچ ہے اس وجہ سے مجھے پتا تھا یہ سوال سب سے پہلے تمہیں پوچھنے تو ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں میں بہنیں کہ علم کے اندر کیا ہونا چاہیے حرس ہونے چاہیے سننے میں آیا کوئی عالم آیا ہے بڑے سکھولر آیا ہے بمے میں جاؤ سننے میں آیا ہے کوئی نیا کورس آ رہا ہے جاؤ سیکھو قرآن محدیث کا علم ہے حاصل کرو کوئی اچھا پروگرام ہے پہنچوں کیونکہ لالچ ہونی چاہیے اور چاہیے کتنا چلی ہے تمہیں بہت سیکھے تو تو بھی اور چاہیے بہت سیکھ لیے تو اور چاہیے انشاءاللہ لالچی بنیں گے کیا لالچی بننے سکھے آرہے ہیں یہاں سے علم کے لالچی اچھا نیکیوں کا بھی لالچی ہونا غلط بات نہیں کہ اور نیکی چیز اور نیکی چیز کتنی نیکی چیز بس اور چیز لالچی علم کے لئے لالچ عمل کھن رہا اچھے عمل میں لالچ ہونا کوئی بری بات نہیں تو ہو گیا آٹھ پوائنٹ اب نو دس اور گیارہ یہ تین ایسی پوائنٹس ہے جو ریزلٹ ہے علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر کچھ کالٹیز آنی چاہیے میرے بھائیوں میرے بہنیں تو ہم وہ کالٹیز کی بات اب کرنے والے ہیں پوائنٹ نوبر نو دس اور گیارہ نو نمبر چیز علم حاصل کرنے کے بعد ایک انسان کے اندر توازو آنا چاہیے ہمبل نسانی چاہیے گھمنٹ نہیں آنا چاہیے اگر گھمنٹ آ گیا دیکھو کچھ گربر ہے جیسے کچھ لوگوں کو جب کچھ علم مل جاتا ہے وہ لوگ دوسرے کو گھمنٹ کی نظر سے دیکھنے لگتے ابھی تمہیں کیا پتا ہے مجھے معلوم ہے ابھی تمہیں معلوم ہے تو کس نے تمہیں سکھایا علم القرآن اللہ سکھاتا ہے یفقیہو فی الدین اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے علم کہاں سے ملتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے کوئی حرقت نہ قوت سواء اللہ کی طرف سے تو ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم حاصل کریں گے تو رب بنا دی اپنے آپ کو بھئی ہمیں ملا ہے تو اللہ کا احسان ہے اگر مل جائے گا تو اللہ نے نعمت دی تم پر احسان کیا تو اس کے بعد میں کیا ہمارے اندر طاقت ہونی ہونا چاہیے ہمبلنس نہیں ہونی چاہیے دیکھو میری بھائیوں میری بہنیں علم حاصل کرو اس راستے پر محنت سے چلو لگن سے کرو حاصل کرتے رو سیکھتے رو لیکن گرور و گھمن میں نہیں پڑنا کیونکہ گرور و گھمن اللہ کو نہیں پسندے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ میرا گذب اور گصہ ایسے لوگوں پر ہے سب سے زیادہ گذب اور گصہ ان لوگوں پر ہے کون لوگ قیامت کے دن یہ لوگ مجھ سے سب سے دور ہوں گے قیامت کے دن قیامت کے دن ان کو دور رکھایا گا مجھ سے کیونکہ آدمی اپنے ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائپ کے لوگ نہیں ہے وہ کون لوگ ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بات کرنے والے لوگ برگارڈ جو ہوتے ہیں جو بڑائی مرتے رہتے خود کی میں بڑائی 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 موں کھلتے ہیں تو اپنی بڑائی برگارڈ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا میرا سب سے زیادہ گذب ایسے لوگوں پر ہے ان کو مجھ سے دور رکھایا گا تو صحابہ نے پوچھا قالو یا رسول اللہ قد علمنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرسارون زیادہ بات کرنے والے لوگ یہ بڑا بڑائی مارتے رینے والے لوگ یہ معلوم ہے ہم کو یہ متفہہکون یہ متفہہکون کون ہے تو اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ مجھے سب سے زیادہ غصہ میرا ان لوگوں پر ہے اور مجھ سے سب سے دور رکھے آئیں گے قیامت پر سب سے دور مطلب تو سوچ سکتے ہیں میرے بھائیوں غزب اور غصہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ہے یہ کیا ہے یہ بہت بری چیز ہے گمند بہت بری چیز ہے تکبر نہیں پڑنا ہے تو یہ خائی ہے یہ گر گیا اس میں تو اتنا کر کے آئے یہاں تک آئے اور بعد میں خائی میں گر گیا آخر میں تو یہ بالکل غلط ہو گیا ایسے نہیں ہونے دینا اور یاد دکھئے میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں یہ حدیث کے اندر ایکچولی تین باتیں دی ہیں اس میں سے تیسری بات ہم دیکھ رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے اگر آپ یہ حدیث دیکھیں گے اس کے تینوں چیزیں جو ہیں وہ اپوزٹ ہیں لوگوں کی سوچ کی نظریہ میں لوگوں کی سوچ کی مطابق اپوزٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر شروع میں فرمایا مَا نَقَصَتْ صَدَقَتُ مِمْ مَالِن صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دیئے آدمی دیکھ رہا ہے ایک لاکھ روپے تھے دس ہزار صدقہ دیا تو نبیہ ہزار بچے آنکھیں دیکھ کے بولی کم ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہاں اسی حدیث کے آخری حصہ ہے وَمَا تَوَازَ آَحَدٌ لِلَّهِ اِلَّا رَفَاحُ اللَّهِ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے توازو اختیار کرتا ہے اللہ اس شخص کو اُوچھا اُٹھاتا ہے کوئی اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا تو اللہ اس شخص کو اُچھا اُٹھاتا ہے اب جیسے مثال کے طور پر لوگ بلتے ہیں ارے میں ہی چھوٹا بنوں ہر بار میں ہی چھوٹا بنوں تو بات کیا ہے نا کہ اگر ہم اللہ کے لئے چھوٹے بنتے ہیں جا تم بڑے بنو میں چھوٹا جو اللہ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس شخص کو کیا کرتا ہے اچھا اٹھا تا ہے جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے اچھا اٹھا تا ہے صدقہ دیئے مال کم نہیں ہوتا نہیں ہوتا آنکھیں دیکھ کے بولنے جارے کم ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کم ہوتا اسی طرح جو اللہ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اللہ اسے اچھا اٹھا تا ہے اللہ کے لئے چھوٹے بنیں گے تو اللہ تعالی بڑا بنائے گا opposite چیز ہے دیکھیں کیا ہے نا انسان کی عقل یہاں رک جاتی ہے کبھی کبھار تو ہمیں یہ بات ہمائے لئے اچھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر کافی ہمائے لئے ہمارا بھروسہ ہے ان پر ہم نے ایمان لائے ان پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے لئے چھوٹے بنیں گے تو اللہ اچھا اٹھائے گا دیکھیں یہ بات ہے جو ہمیں زندگی میں عمل کر دی ہیں ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ ابھی ہو جہاں لوگ ہوتے ہیں نا گرور اور گھمن میں آجا بلے میں چھوٹا بنوں گا تو وہ سب گرور کو توڑنا ہے اگر ہم اللہ کے لئے توڑیں گے چھوٹے بنیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اچھا اٹھائے گا بڑا بنائے گا ہے نا بہت پیاری بات ہے چلیے آخری دو پوائنٹ کئی لوگ ہیں جو یہ نو خائی سے بچ جاتے ہیں ہو سکتا ہے دسویں خائی میں جا کے گر جاتے ہیں اور وہ کیا ہے علم حاصل کیے اس پر عمل کرنا علم تو سیکھ لیے ہو سکتا ہے پہلا پوائنٹ کیا تھی کیا تھا نیت نمبر دو ہاں حاصل کرنے میں احتیاط نمبر تین کوشش مجاہدہ سٹرگل نمبر چار الہم فالمہین ہاں نمبر پانچ درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ نمبر چھے ان کو پہنچانا نمبر سات پہنچانے میں احتیاط ہاں نمبر آٹھ زیادہ کی طلب طلب زیادہ زیادہ کی طلب لالچ ہاں انشاءاللہ نمبر نو توازو ہمبلنس یومیلیٹی اپنے آپ کو چھوٹا رکھنا اللہ کے لئے ہو گئے اب کئی لوگ ہو سکتا ہے نو چیز کر لیے ہو اگر وہ عمل نہ کرے تو پھر سے کھائی میں جر گئے ہاں نمبر دس تو کسی نے کتنی پیاری بات کہیے سکولرز میں سے کسی نے کتنی اچھی بات کہیے وہ کہتے ہیں کہ علم عمل کے دروازے پر دفتک دیتا ہے اگر عمل دروازہ کھولتا ہے تو علم رہتا ہے نہیں تو علم چلے آتا ہے اور عمل اخلاص کے دروازے پر دفتک دیتا ہے اگر اخلاص دروازہ کھولتا ہے تو عمل رہتا ہے نہیں تو عمل چلے آتا ہے میرے بھائیوں علم محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ ہے اس پر عمل کرنا کوئی چیز سیکھے اگر عمل کرنے لگیں گے تو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گا مثال کے طور پر کوئی دعا ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پڑھتے رہو کوئی اچھی چیز سیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچو اسے اپنی سوچ کا حصہ بناو اسے لوگوں کو بتاؤ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا تو علم اور عمل کا تعلق ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن سوالات پوچھے ہیں آدم کی اولاد کو پانچ سوال دیئے ہوئے ہیں اور اس میں پانچوہ سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَزُولُوا قَدَمُ بْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَ مِنْ اِنْدِ رَبِّ حَتَى يُسْعَلُوا انْخَمْ آدم کی اولاد قیامت کے دن پاؤں ہلا نہیں پائے گا اپنے رب کے آگے یہاں تک آکے پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دیں اور پانچ سوالوں میں پانچوہ سوال ہے مَا ذَا عَمِلَا فِي مَا عَلِيمَا جو تمہیں پاس علم تھا اس پر عمل کتنا کیے وفی روایتین ایک روایت میں ہے وَانْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَا علم جو تھا اس کے اوپر عمل کیا کیے تمہیں تو جو معلوم تھا تمہیں تمہیں معلوم تھا اس پر عمل کتنا کیے تمہیں بھائیوں عمل کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوال ہے قیامت کے دن کا پانچوہ سوال کیا ہے جو معلوم تھا اس پر عمل کتنا کیے تمہیں تو پتا تھا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے کیا کیے تمہیں تو پتا تھا کہ نماز پانچوہ وقت فرض ہے کیا کیے بھئی ہماری کنٹری میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ جمعہ نماز پڑھنا فرض ہے پانچ وقت نماز پڑھا تو بہت اچھا آدمی سمجھتے ہیں ایسا مستحب ہے لیکن جمعہ جمعہ فرض ہے لیکن صحیح بات کیا ہے پانچوہ وقت پڑھنا فرض ہے اور ایکسٹرہ نوافل پڑھ رہا ہے تو چلو بہت اچھی بات ہے لیکن پانچوہ وقت فرض ہے نماز تو جو پتا تھا تمہیں تو پتا تھا سود کھانا حرام ہے پھر سود کا کام کیوں کی تمہیں تو پتا ہے کہ نظروں کے تعلق سے حساب دینا ہے پھر تم نے نظر کا غلط اسمائج کیوں کی جو تمہیں پتا تھا اس پر تم نے عمل کتنا کی پانچوہ سوال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دسویں کھائی یہ ہے کہ کوئی شخص اس پر عمل نہ کرے اور گیار بھی کھائی اور وہ یہ ہے کہ اتنا سب کر رہے ہو نمبر ون اچھی نیت کے ساتھ ہاں اچھی نیت کے ساتھ نمبر دو حاصل کرنے کے احتیاط کے ساتھ نمبر تین ہاں کوشش مجاہدہ سٹرگل نمبر چال آلہم فالمحیم نمبر پانچ درجہ بدرجہ نمبر چھ علم کو پہنچانا ہاں نمبر ساتھ احتیاط کرنا پہنچانے میں نمبر آتھ طلب زیادہ زیادہ کی طلب ہاں نمبر دو نو توازو نمبر دس عمل لیکن گیاروہ پوائنٹ یہ ہے اتنا سب کر رہے ہو اندر کچھ ہو رہا ہے تقوی محسوس ہو رہا ہے تقوی محسوس ہونا چاہیے تقوی حاصل ہونا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ فاطر سورہ پینتیس آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علم والے ہوتے ہیں یقیناً اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علم والے ہوتے ہیں جو علم اللہ کو خوش کرنے کے لئے حاصل کیا جائے اس سے تقوی بھی پیدا ہوتا ہے اس سے اللہ کا ڈھر بھی آتا ہے اگر نہیں آ رہا ہے تو کچھ تو پرابلم ہے جو نی علم صرف اللہ کو رازی کرنے کے لئے حاصل کیا گیا اس سے آٹومیٹک ریزالٹ ہے کہ تقوی آتا ہے قرآن کی آیت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَالَمُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں لَا دَحِقْتُمْ قَلِيلُ وَلَا بَقَئِتُمْ قَثِيرُ وہاں کم ہستے تم لوگوں کو بہت زیادہ روتے ہیں ہاں تو جو علم عمل کے لئے حاصل کیا جائے جو علم اللہ کی رضا کے لئے حاصل کیا جائے اس سے دل میں ڈر تقویہ خشو آنا ہے آتا ہے تو میری بھائیوں یہ ہو گئی گیارہ چیزیں آخر میں بات یہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو اوپن ہے اس میں ایکسکلوزف نہیں ہے کہ بھائی تم وہ جاتی کیوں تم لوگ نہیں چل سکتے یہ راستے سے یہ راستے پر فلان جاتی والے چلیں گے تمہاری کوئی حصیت نہیں یہ اللہ نے اوپن رکھا ہے اور پہلی وہی سے اُبھارا اقراب اسم ربی کا لذی خلق پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا آخر میں ہماری زندگی ہے اگر ہم کریں تو ہمارا خود کا بھلا ہے اگر ہم کرتے ہیں تو ہم نے وہ نعمت حاصل کی جو نعمت سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اللہ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے علم کے راستے پر چلنے والے کیلئے ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے آخر میں میں ایک بار ریویجن کروں گا ایک آیت قرآن کی پڑھ کے فنش کرتا ہوں اس موضوع کو چلیے ہم لوگ سب مل کر ایک بار زوردار ریویجن کرتے ہیں سب لوگ ریویجن کریے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے انشاءاللہ فرس پوائنٹ کیا تھا نیت سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے احتیاط حاصل کرنے میں احتیاط نمبر تین مجاہدہ کوشش نمبر چار الہم فالمہم نمبر پانچ درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ نمبر چھے پہنچانا علم کو پہنچانا نمبر سات پہنچانے میں احتیاط نمبر ناٹ طلب الزیادہ زیادہ کی طلب نمبر نو خشو نمبر نس عمل نمبر گیارہ تقویہ ہاں تقویہ اب گیا چیز کر رہے ہیں آخر میں قرآن کی آیت سورے زمر میں سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر نو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل کہو ان سے کہو کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا وہ لوگ برابر ہوتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں جو شخص کے پاس علم ہے جو شخص کے پاس نہیں ہے جس سے پتا ہے اور جس سے نہیں پتا ہے کیا وہ برابر ہے دیکھیں میرے بھائیوں یہ سب میں سے کہیں پر آدمی لاؤسٹ ہو جاتا ہے پہلے تو وہ خائی میں جا کے گر جاتا ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ جاہل اچھے اس گمان میں اپنے آپ کو دنیا میں رکھ دیتا ہے یہاں تقا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور بہت سے لوگ ہیں جنہیں احساس ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے لیکن وہ یہ سارے راستے میں کہیں نہ کہیں جا کے اٹک جاتے ہیں اور آخر میں ریزلٹ یہ ہوتا ہے علم نہیں حاصل ہوتا ہے آخر میں ریزلٹ یہ وہ بھی جاہل رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں کیا وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کیا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں میرے بھائیوں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اپن ہے فری ہے حاصل کرو کتنا کر سکتے ہو حاصل کرو جا یہ خزینہ خزانہ لے لو جتنا لینے کا لے لو لیکن اس کے اندر یہ اٹکٹس ہیں یہ آداب ہے اور اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے والوں میں سے بنا اللہ ہمیں علم پر عمل کرنے والوں میں سے بنا علم کو لوگوں تک پہنچانے والوں میں سے بنا آمین و آفر الدوانا ان الحمدللہ رب العالمين